عوض بلہ اہم نے شیطان الراجم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنے تدریسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر اٹھائیس ہے تاریخ سترہ اگست دوہزار بیس عیسویں اور دن سومبار آج ہم نے ایک کہانی کرنی ہے جس کا عنوان ہے اتفاق میں برکت آپی سے ریجسٹر پر لکھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے آمین قائد و انشاءاللہ کتاب صفحہ نمبر 294 پر کہانی کا عنوان ہے اتفاق میں برکت عنوان لکھنے کے بعد انہوں نے خاکہ تحریر کیا ہوا ہے خاکہ صرف کہانی کو آسانی سے یاد کرنے کے لئے تحریر کیا گیا ہے جب آپ پیپر میں یا ٹیسٹ میں اس کہانی کو لکھیں گے تو آپ خاکہ نہیں لکھیں گے صرف کہانی ہی تحریر کریں گے یہاں پر انہوں نے کبوتر کے غول والی کہانی لکھی گئی ہے اس کے علاوہ اتفاق کی برکت کے موضوع پر آپ تین دوستوں کی کہانی لکھ سکتے ہیں جو کام کی قرصے شہر کی طرف روانہ ہوئے تھے اور اس کے علاوہ دو بیلوں کی کہانی لکھ سکتے ہیں جنہوں نے مل کر ایک شیر کا مقابلہ کیا تھا اتفاق کی برکت کے موضوع پر آپ ابتدائی جماعتوں سے ہی کہانی پڑھتے آئے ہیں اور آپ انہیں یاد کی گئی کہانیوں میں سے بھی کوئی کہانی جو اس موضوع کے مطابق مناسب ہو وہ لکھ سکتے ہیں شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق لکھا ہوا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شکاری جنگل میں شکار کی غر سے گیا اس نے جال بچھا کر اس میں اناج کے دانے بکھیڑ دیئے یہ کام کر کے وہ دور فاصلے پر جا کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ گیا وہ انتظار کرنے لگا کہ کب پرندے اناج دیکھ کر آئیں گے اور جال میں پھنسٹ آئیں گے اب یہاں پر منظر لکھا ہوا ہے جب بھی آپ کوئی کہانی لکھیں گے پہلی بات تو یہ کہ اس کو سیغائے ماضی میں لکھیں گے اور منظر نگاری بھی کریں گے چونکہ کہانی صرف پانچ نمبر کی ہوتی ہے اس لئے آپ نے منظر نگاری بھی کرنی ہے اور جہاں کہیں کسی کردار کا کوئی مقالمہ ہوا تو اس کو بھی تحریر کریں گے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کبوتروں کا ایک گول ادھر سے گزرا انہوں نے اناج کے دانے دیکھے تو فوراں نیچے اتر آئے انہوں نے جال کی طرف دھیان ہی نہ دیا جو ہی وہ اناج لینے کے لیے اترے جال میں پھنس گئے سب کبوتر پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں ایک اقل مند کبوتر بولا دوستو اب اتفاق ہی ہمیں بچا سکتا ہے آؤ مل کر زور لگائیں اور جال سمیت یہاں سے اڑ چلیں اب یہاں پر دیکھیں سب لوگ سب کبوتر جال میں پھنس گئے تھے اب سب پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کریں تو ان میں سے ایک اقل مند کبوتر نے انہیں مشورہ دیا کہ اتفاق کی مدد سے ہی وہ بچ سکتے ہیں اب سب کبوتروں نے مل کر زور لگایا تو بڑی آسانی سے جال کو لے اڑے شکاری نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے تاقب میں بھاگنے لگا تاقب میں انہیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے شکاری بھاگ بھاگ کر تھک گیا مگر کبوتر اس کے ہاتھ نہ آئے اتفاق نے انہیں بچا لیا کوئی بھی کہانی تحریر کریں گے آپ اس کے آخر میں نتیجہ یا اقلاقی سبق ضرور لکھیں گے یہاں اس کا نتیجہ لکھا ہوا ہے اتفاق میں برکت ہے اس کے علاوہ آپ اس کے اقلاقی سبق یہ بھی لکھ سکتے ہیں ایک ایک دو کیارہ امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اسے اچھی طرح یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ